نواز خاندان کے بیرون ملک اساسوں اساسے بنائے کیسے گئے؟ ملزمان نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا لاہور ہائی کورٹ میں نواز خریب کی قومی اسمبلی کی رکنیات ختم کرنے کے خلاف درخواست اسمار وفاقی حکومت کو جواب داخل کرانے کی محلت الیکشن کمیشن نے اٹھائیس جولائی کو نواز خریب کو غیر قانونی طور پر ری نوٹیفائی کیا آرچکل نائیٹی پائیوے کے تحت وزیراعظم کو تحریک عدم اعتماد سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے عدالت میں درخواست مزارکہ مواقع سپریم کورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں ملزمان کی زمانہ سے متعلق کیس کی سمات نیب کی تین ہفتے کی محلت کی استدام مسترد آشیانہ کیس میں ریفرنس دو ہفتے میں دائر کیا جائے عدالت کا حکم وکیل برائے نیب بولے شہباز شریف تحویل میں ہے اس لیے ریفرنس فائل نہیں کیا جا رہا جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیئے آدھا کچھا آدھا پکا ریفرنس دائر کریں اس سے کیس کے بنیادی الزامات سامنے آئیں گے نئے پاکستان میں تبدیلی سرکار کے سوروز پورے ایک اس وزارت کا کتنا کا معیشت کی دولتی کشتی کو کتنا سہارا ملا نوٹی ہوئی دولت کی واپسی کا مشن کہاں تک مہچا خارجہ محاز پر کتنی گامیابی مل یہ اقصہ نظام تعلیم کے لیے کیا ہم وقت کیا ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر کتنی پیش رفت ہوئی سوروزہ پلینٹ پر ریپورٹ کارٹ تیار نتیجہ آج وزیراعظم خود بتائیں گے اسلامباد کنونچن سینٹر میں تقریب کی تمام تیاریاں مکمل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری کا امکان افغان سرحت پر باڑ اور روشنی لگانے پر غور گلگت بلتستان اصلاحات پر بھی بات چیت سپریم کورٹ میں سنتی کارکنوں کو ورکرز ویل فیر فنڈ سے ادائیگیوں کا معاملہ عدالت کا وفاقی حکومت کو سترہ جنوری تک تمام ادائیگیاں کرنے کا حکوم ڈیت گرانٹ، میری، سکولرشپس کی تمام رکم دی جائے جسٹس عظمت سید کے ریمارکس ہم بفاقی حکومت کے اس عمل سے بلکل خوش نہیں بیوروکریسی ہمارے کندھوں پر بندوقیں رکھ کر نہ چلائیں کسی قسم کا غبن ہوا کو معاملہ نیب کو پجھوائیں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری زلا وسطی میں پارکوں سے غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں اولڈ سٹی ایریا میں بھی کی ایم سی کی تابر توڑ کاروائیاں آج باقی علاقوں کی باری آئے گی بھارت جب تک مذاکرات نہیں کرے گا کشمیر سمیت دو طرفہ مسائل کیسے حل ہوں گے باق بھارت کشیدگی کے باعث پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے کرتار پر رہداری تقریب میں آدمی چیف کے شرکت نے ثابت کر دیا پاکستان کی سیاسی اور اسکلی قیادت ایک پیچ پر ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بھارتی صحافیوں کے عزاز میں شاہی سے خطاب ہتھیار برایام کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش کا تیسرا روز غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد شریک دشمن پر جھپٹنا اسے لسٹوں نابوت کرنا تینوں مسلحفات سی بیو پر پہلی اپنی مہارت دکھائیں گے سی بیو روڈ بن رہے گا شہریوں کو متبادل راستہ اپنانے کی ہدایت قومی کرکٹ ٹیم بھی کھلاڑی بسما معروف نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا پیا گھر سے دھار گئیں لاہور میں شادی کی تقریب ساتھی کرکٹرز کی بھی شرکت دعوت ولیمہ فیصل آباد میں ہوگی موسیقی